جربلا کے جان خاروں کو صلاح فاطمہ زرہ کے پیاروں کو صلاح اللہ عز و جل کا اپنے پیارے محبوب دانائیں غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت پر کتنا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں الحمدللہ صدق الحمدللہ عز و جل محرم الحرام چودہ سو چونتیس سن ہجری کی فیوز و برکات بھری ساعتیں نصیب فرمائیں اسی ماہ فیضِ گستر کے پہلے عشرے میں جہاں صحابہ اکرام و شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کی کامل صفات کا نمونہ ملتا ہے وہیں دیگر عبادات کے فضائل بھی جا بجا موجود ہیں خوش نصیب اور نیک بخت ہیں وہ آسکانِ رسول جنہیں اسلامی سال کے پہلے ہی ماہ کے پہلے ہی عشرے میں ایک ولی کامل سے ملاقات کا ان کے عطا کردہ مدنی پھولوں سے دامن بھرنے کا ان کے ہمرا دسترخان پر تعام کا ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کا شرف حاصل ہوتا ہے لا ریب یہ بہت بڑی سعادت ہے تازگیہ روح اور تقویتِ ایمان کے لیے اب آپ ملاحظہ کریں گے مدنی مزاکرے کے مناظر اعوذ باللہ من الشیطان الغدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلقا الانسان علمه البيان اللہ الرحمن علم القرآن خلقا الانسان علمه البيان اللہ الرحمن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجر والشجر يسجدان والسماع رفعها ووضع المیزان بحسبان billgard اقین بھین اللہ بھین اللہ بھین کہ لہ اور ہالی الاناب فيها فاتحة ومن محل ذات الاتماب سیرے بلشن کون دیکھیں دست قربہ چھوڑ کر سیرے بلشن کون دیکھیں دست قربہ چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیرے بلشن کون دیکھیں دست قربہ چھوڑ کر اور بلے قائے آر ان کو چین آجاب پہ لکائے آر ان کو چین آجاب سو جنت کون دیکھیں دست قربہ چھوڑ کر سو جنت کون دیکھیں دست قربہ چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سر کو دشتے غم کہوں کیسے تیرے ہوتے ہوئے کیس کے در پر جانوں تیرا آستانا چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر قبل اس کے کے مدنی مذاکرے کے سوالات اور جوابات کی ترکیب بنے آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لئے مزید اچھی اچھی نیتیں بھی بڑھاتے ہیں حسبحال جیسی آپ کی کیفیت ہو اور جس نیت کو آپ پورا کر پائیں گے وہی نیت کیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں نیتیں کرواتا ہوں یہ میرے حسبحال ہوا میں نیتیں کروا بھی رہا ہوں اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتداء تا انتیام موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر دہ دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے وہ اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین فمجنے کے لئے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا تو جو دو دانوں نہیں ہیں نماز میں اتحیات پڑھتے وقت جس طرح بیٹھتے ہیں اس کے حفیت کو بیٹھنا جو یہ دو دانوں بیٹھنا کہلاتا ہے تو ہو سکے دو جتنی دیر آپ بیٹھ سکیں پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کو آسانی ہو محذب طریقے پر بیٹھ جائیں پھر تھکن دور ہو جائے پھر اللہ توفیق دے پھر ترکیب بنا لیں صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورتا سمت سرک کر دوسروں کے لئے جگہا کو شادہ کروں گا دکا وغیرہ لگا صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انہو اور رحمت اللہ تعالیٰ وغیرہ پڑوں گا الحمدللہ آج چودہ سو چونتیس سنہ جری کے محرم الحرام کی پیسری شب ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب آپ دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع فر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم درزی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اس سہرے کو واسطہ پڑتا ہے کپڑے کون نہیں پہنتا مسلمان تو سو فیصد ہی کپڑے پہنتا ہے البتہ غیر مسلموں میں کچھ ہے کیٹیگریز کہ جو کپڑے نہیں پہنتے جی ہاں بلکل ننگے رہتے ہیں اسی کیٹیگریز غیر مسلموں میں پائی جاتی ہے مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں ستر ڈھمپنا فرض ہے اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان یا درزی ہے یا درزی کا کہاں کہ تو یوں یہ سارے مسلمانوں کے لئے مدنی مذاکرہ جو ہے یہ مفید ہی نہیں مفید ترین ہے اللہ کرے کہ سب بگوشے ہوش ہمارے اس مدنی مذاکرے کو سنتے رہیں انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گے لباس یہ شروع سے چلا رہا ہے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وہ علیہ الصلاة والسلام جنت میں تھے تو آپ کا لباس یہ کپڑے وغیرہ کا نہیں تھا ناخون ہے نا اس طرح کا پورا وجود وجود مسعود جو تھا وہ ناخونوں سے ڈھکا ہوا تھا قدرتی ناخون بنے ہوئے تھے پھر جب آپ زمین پر تشریف لائے دنیا میں پہلے تو جنت میں تھے نا زمین پر تشریف لائے تو وہ ناخونوں کا لباس جو تھا وہ آپ کا وہ لے لیا گیا اب یہ کہ آپ نے اپنے وجود کو پتوں وغیرہ سے چھپانے کی ترقیب فرمائی اور حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا والی صلاة والسلام نے باقاعدہ کپڑوں کی سلائی وغیرہ کا سلسلہ شروع فرمایا تو یوں یہ لباس کا سلسلہ جو ہے نا یہ بہت پرانا ہے اور ضروری بھی ہمارے لئے میں نرس کے ہمارا تو فرض ہے سطر پوشی پورا لباس یعنی کہ ناف سے نیچے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت مرد کا پورا وجود جو ہے وہ مطلب ہے نیچے چھپانا فرض ہے اب اس کی صورتیں ہیں کہ کب کھول سکتا ہے کب چھپانا زیادہ اہم ہے کب کم اہم ہے یہ وہ صورتیں اس کی ہاں دوسروں کے آگے تو گھٹنا بھی کھولنا گنا ہے اج کل وہ لوگ کھیلتے ہیں جیسے فٹبال کھیلتے ہیں یا دیگر گیمز کھیلتے ہیں تو وہ گھٹنا بلکہ رانے کھولی ہوتی آدھی ادھی رانے بھی کھولی ہوتی تو یہ ناجائز ہے گناہ کا کام ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ چھپانا جو ہے یہ بالکل یہ کمپلسری ہے یہ کھولنا نہیں چاہیے کسرت یہ اپنے ہم کسرت بولتے ہیں اس کو ورزش کو ایکسرسائز ایکسرسائز کرنے والے بھی اکثر چڑی پہنکر یا ہاف پینٹ پہنکر کرتے ہیں اسی طرح گراؤنڈ میں جو دوڑتے ہیں صبح کو اس میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چڑیاں پہنتے ہیں تو ایسی جگہ پر باہیا لوگ نہیں جا سکتے ہیں یہ حیاء کے بالکل خلاف ہے مطلب سب کے سامنے اس طرح کھولنا ہے گناہ کا کم تو اس کی طرف یعنی اس کے اس کو کھولے حصے کو جان بوچ کر دیکھنا بھی گناہ تو ایسی جگہ ہم جائیں کیوں جہاں نظر پڑا کرے گی بچے ہاں جو نظر پر کنٹرول کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ نظر نہیں پڑے گی اس کے ٹھیک ہو جائے اور ایسا کون ہو سکتا ہے بہت مشکل ہے تو اس لئے ایسی جگہ پر ورزش نہ کی جائے ایسی گراؤنڈ میں بھی نہ جایا جائے جہاں اس طرح کے لوگ فٹبال کھیلتے ہوں چڑیاں پہنٹ کر یا دیگر گیمز کھیلتے ہوں باکسنگ کرتے ہوں یا بہت ساری ایسی یہ لوگ گیمز کرتے ہیں کہ جن میں یہ چڑیاں یا ہاپ مینٹ پہنٹ پہنٹتے ہیں تو ایسا نہ کیا جائے بچنا ضروری ہے ایسوں کو دیکھنا بھی منع ہے نہ دیکھیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فیروز ہے میں تارک روڈ پر کام کرتا ہوں باپا سے میرا سوال ہے کیا ہم کڑائی کا کام کرتے ہیں کیا یہ مرد حضرات کڑائی کا کام پہن سکتے ہیں کڑائی کی صورتیں ہیں جو مطلب ہے کہ اس میں مرد بھی کڑائی والا کا بڑا پہن سکتے ہیں ہر کڑائی بری نہیں ہوتی دھرہ سونے کے تار سے تو کڑائی ہونے سے رہی پھر اس کی الگ صورتیں بنیں گی تو جنرلی کڑائی جو دیکھی ہیں میرے مردوں میں تو وہ عام طور پر جائز ہی ہوتی ہے وہ کڑائی کی بناتی ہے جیسے انہوں نے انہوں نے جیسے پہنی ہے یہ جائز کڑائی ہے واللہ تعالی اعلم ورسول وہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی العبیب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نومان شاہ ہے باپا کی جانت سے مجھے اتنا سا پوچھنا تھا کہ ہم لوگ یہ اپنی شعبوں میں چہرے والی ڈیمی وغیرہ لگاتے ہیں یہ لگانا جائز ہے یا نہیں اس کا تو چہرہ بلکل مٹا ہوا ہے یہ تو جائز ہو گئی یہ جو مووی میں بتائے گی اس کا چہرہ بلکل بلکل پلین تھا تو اگر ایسی ڈیمی ہے مردانہ تو جائز ہے عورت کے پھر مسائل ہیں کہ عورت کے وہ مطلب وہ بھار وغیرہ دکھاتے ہیں جو فساد کا باعث ہیں البتہ چہرے والی ڈیمی رکھتے چہرے والی ہیں ڈیمی یہ تو شاید ہمارے اس طرح بھائیوں کا کمال ہے تو اس کا چہرہ اب آنے لگی ایسی ماشاءاللہ یہ ویسی بنی ہوئی ہے اور اس طرح ابھی آتی ہیں اور بعض ایسے موتات لوگ شاید ہیں ماشاءاللہ جو اب چہرے والی یہ نہیں لگا دے یہ اسی طرح کی لے کر رکھ دیتے ہیں یہ جائز ہے ہو ستہ شاید ان کا یہ ذہن بناوا ہو تصویر وغیرہ الحمدللہ مگر یہ اس کے ساتھ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عموماً یہ جیسے کہ یہ ابھی جو ڈمی رکھی تھی اس میں چہرہ نہیں دا مگر اندر میں یہ کئی لوگوں کے چہرے والی فٹویں لگاتے ہوں گے جو مختلف ڈیزائن والے کپڑے جو پینا دیوں گے نا بعض مشہور لوگوں کو پھر وہ اس کے تصویریں لگا کر اس کی فرمیں لگا کر بتا دیوں گے کہ فنا صاحب نے بھی ہمارا یہ جوڑا پینا ہوا ہے باہر نہیں دکھائیں گے ابھی جیسے ہو ستہ وہ اندر دکھا دیوں تو بہرحال یہ کہ چہرے والی ڈمی تو یہ تو سیدھے سیدھا بت ہی ہے ایک طرح کا بت کی طرح کھڑا ہوتا ہے تو یہ تو بلکل ناجائز ہے اور عورتوں کی بغیر چہرے کی ڈمی کی بھی جازت نہیں ہے اور تصویریں لگانا ترہ ترہ کی لباس پہنے ہوئی جیسے ابھی نگران شورہ نے توجہ دلائی تو یہ بھی ناجائز ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صل اللہ یا کسی کے ذہن میں ہو سکتا یہ وسوسہ آئے کہ یہ ہم کو تو چہرے والی تصویریں لگانے کا منع کرتے ہیں دکان امت لگاؤ یہ خود تو اپنے چہرے دکھاتے رہتے ہیں اسکرین پہ تو یہ وزاعت کر دوں کہ جیسے آئینے میں بھی تو چہرہ نظر آتا ہے نا اپنا آئینہ دیکھنے کی تو دعائیں ہیں تو آئینے میں جس طرح چہرہ آتا ہے اور چھپ جاتا ہے محفوظ نہیں رہتا ہڑ جائے تو ہڑ جاتا ہے تو اسی پر کئی علماء نے اسکرین پر چہرہ آنے کو قیاس کیا ہے تو یوں جن علماء کے نظرک مووی جائز ہے وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں کہ ورنہ تو پھر آئینے میں دیکھنا بھی نا جائز ہو جائے گا اس میں بھی دیکھتا کہ تصویر ہی تو آتی ہے لیکن وہ تصویر نہیں ہے آئینے میں دیکھنا تو اسی طرح یہ اسکرین پر جو مووی بن کر جو ہماری تصویر آتی ہے جیسے مدنی چینل کی تصویر ہے تو یہ بھی وہ ناجائز نہیں ہے کہ ابھی یہ بند کر دیں گے تو ختم ہو جائیں گی نظر ہی نہیں ہی تو یہ بولیں گے کہ فریم پر وہ ڈھک دیا تو فریم میں نظر نہیں لیکن وہ ڈھک دیا نا اندر موجود ہے نا یہاں تو بالکل خلاص ہو جائے گی دیکھے ہی نہیں تو بہرحال علماء کا اس میں اکثر علماء اب یہ کہ اسی کے قائل ہیں اور وہ مووی کو جائز کہہ رہے ہیں لیکن جو محترم علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں ہمارا کسی سے جگڑا توڑی ہے ٹھیک ہے ان کے اپنے دلائی نے اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اپنی ذات یا اپنے نفس کے لئے کم اس کا مدنی چینل اپنی ذات کے لئے نہیں کر رہا اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہاں جو شادیوں میں اور دعوتوں میں اور جو اپنے ادھم بازیوں کی تصویر ہیں مرد اور ان کے مخلط مخلط تصویر ہیں اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے وہ مووی جائز نہیں ہے جس میں ناجائز اسباب موجود ہوں لیکن مدنی چینل یہ بالکل ساپ ستھرا ہے کبھی آپ نے کسی عورت کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی کبھی اس میں آپ نے میوزک نہیں سنا ہوگا پہ نا انشاءاللہ ہندہ آپ دیکھیں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ یہ مدنی چینل تو علماء سے رنوائی لے لے کر الحمدللہ کام کر رہا ہے نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّوا عَلَىٰ الْحَبِيبُ صَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مِحَمَّدُ السلام علیکم باپا جان وَعَلِيكُم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ کرتوں کے اوپر رنگ برنگی شالز وغیرہ پہنتے ہیں اس کے بارے میں آپ ہماری اصلاح فرما دیجئے کہ یہ کیسا ہے پہننا عورت کی مشابت تو نہیں ہے اگر یہ شوخ نہیں ہے یعنی بھڑکیلے جس سے لباس ہوتا ہے ایک تم چمکیلے بھڑکیلے تو وہ منع ہے اور اگر یہ شوخ نہیں ہے اور ایسے ہی چادر ڈالی ہم بھی تو کتھی چادر ڈالی رہے ہیں تو یہ اس طرح اگر کوئی رنگین چادر ڈالتا ہے یا پٹے والی یا ڈیزین والی چادر ڈالتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے ناجائز اس صورت میں ہوتی کہ کسی یعنی یہ عورتوں کی نقالی میں ہوتی کہ عورتیں اس طرح رکھتی ہوتی اور ان کا مطلب ہے لباس کا حصہ بن چکا ہوتا تو تو مشابت کی صورت پیدا ہونے کی صورت میں وہ ناجائز وغیرہ کا حکم آتا لیکن فیلحال ناجائز کا حکم نہیں ہے لیکن بعض انداز جو ہے نا وہ فساق کی وضعہ ہوتے ہیں یہ خیال رکھے گا دیکھے کہ اب میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا نا بنا گیا اس طرح وہ ایک مخصوص اسٹائل سے وہ اجرک وغیرہ وہ دیکھے ہی جاتی ہے پہنتے ہوئے انداز ہے کچھ یہ بالکل یہ بالکل منچلے قسم کے وہ نوجوان فیشنبل وہ اس طرح مخصوص انداز میں رکھتے ہیں اور معززین نہیں رکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہے آپ وہ ترکیب سے رکھتے ہیں اندازہ ہے نا آپ تو یوں فاسقوں کی وضعہ یعنی فاسقوں کا طور طریقہ ہمارے لباس میں نہیں آنا چاہیے تب محضب طریقہ ہو جو مطلب عام نمازی مسلمان اور اس طرح کے اچھے لوگ پہنتے ہیں وہ انداز لباس کا ہونا چاہیے اس انداز سے اگر یہ جو چادر اس کو کہتے ہیں مگر یہ کیا عرض کروں اس کو یہ جو لٹکا ہی ہوئی تھی جی جی اس انداز سے نماز پڑھیں گے تو ہاں اس انداز میں کہ یہ جس طرح لٹکی ہوئی تھی یہ اسی طرح لٹکی ہوئی یہ دونوں سیرے لٹک رہے ہوں جو عمومن شادی بیعا کے موقع پر پہنا جاتا ہے اس طرح کا لباس جوڑے عام طور پر جو عام طور پر جو لوگ عمومن کرتا شلوار اس طرح کے کفڑے پہنتے ہیں ان میں یہ چادر جس کو یہ چادر کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کا نہیں ہوتا یہ شادی بیعا کا سمجھیں کہ ایک الگ سے ایک سٹائل ہے اچھا یہ اب نکلا ہوگا میرا خلال زیادہ پرانا نہیں ہے شاید تو یہ جیسے نماز میں اس طرح چادر لٹکی ہوئی ہے جیسے میں نے دونوں طرف یہ لٹکا لی تو نماز مکور تحریمی ہوگی اچھا اگر اس طرح لٹکی کہ ایک سرہ پیٹ پہ آ رہا ہے ایک پیٹ پہ آ رہا تب بھی نماز مکور تحریمی ہے اور اگر اس طرح کر لی یعنی یوں لپیٹ کے ایک سرہ میرا پیٹ پہ چلا گیا یوں تو نماز میں کراہت نہیں ہے حرج نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور یوں کر لیا تب بھی کو حرج نہیں ہے نماز میں اس صورت میں بھی سر پہ اگر چادر یوں رکھی کہ دونوں سرے یہ لٹک رہے ہیں نماز مکور تحریمی ہاں یہ پھیلی بھی ہے نا چادر پھیل کر جس طرح یہ پھیل گئی اور اب یوں کر کے جس طرح وہ نماز میں لپیٹتے ہیں سفر چادر اس میں کوئی کرات نہیں ہے اب اگر یہ چادر سر کی جو ہے یہ یوں جیسے امام سے اٹھ گئی نماز میں اب یہ نماز میں مکروح تنزیحی ہے نا پسندید ہے تو سر سے اوڑی ہے اور سر پہ اوڑی بھی رہے یوں نہ رہے تو نماز زبارہ نہیں پڑھنی پڑھے گی لیکن یہ کہ اس سے بھی بچنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل و سلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالیٰ علی محمد اسلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نومان علی ہے اور میرا باپا سے یہی سوالے کے سنا ہے کہ منگل کے دن کپڑے نہیں کٹے جاتے اگر کسی بھی مجبوری کے تحت کپڑے کارڈ بھی لیے جائیں تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ملفوظات میں علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کا فرمان ہے کہ جو کپڑا منگل کو قطعہ ہو یعنی کٹا جائے وہ جل جائے گا دوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا تو یہ ایک مطلب مدنی پھول ہے البتہ اگر کوئی منگل کو کٹتا ہے تو گناہ گر نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اچھی باتیں بچنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت تامت برکاتہم العالیہ سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات میرے آتکار کا صدقہ الہی میرے آتکار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو پھرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو پھرا جذبہ کسی صدا کرتا رہو سنت کی خدمت مرے مولا صدا کرتا رہو سنت کی خدمت مرے مولا صدا کرتا رہو سنت کی خدمت میرا جذبہ آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت تامت برکاتہم العالیہ کے ہمراں عاشقان رسول کی ساہری کے مناظر نیت المؤمن خیرون من عملہی عسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نکائیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسبحال اچھی جنیتیں کرتے جائیے اگر کسی کا چہرہ دیکھ کر نیتیں کریں گے تو شاید نہیں ہوں گی ادھر ادھر نہیں دیکھیں نیچے دیکھیں یہاں کے مت کر لیں کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا ساہری کی سعادت حاصل کروں گا کل کا روزہ رکھوں گا اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا حتہ الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلوم دعائیں پڑھوں گا پڑھوں گا آخر مصورت الاخلاص و قریش و درود استغفار کی ترکیب کروں گا پردیں بردہ کے دستر خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچت و رحا چبا کر کھاؤں گا جو دانہ وغیرہ گریہ اٹھا کر کھاؤں گا ہڈی کر مسالہ وغیرہ ہوئے اچھے طور حیات چود چاٹ کر دستر خان پر ڈالوں گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا وقتاں فوقتاں زور سے بھی چہلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اطراف کی اشیاء گواں الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے اس احتیاط کے خواب نوالا توڑوں گا کہ روٹی کے ذرات سالن کے تھال میں ہی گریں تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا برطن چاٹوں گا ہو سکا تو دھو کر بھی پینوں گا آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا تین انگلیوں سے نوالا اٹھانا سنت ہے اس پر مدد حاصل کرنے کے لئے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی کے برابر علی انگلی میں ربڑ بینڈ پینڈ لوں گا انگلی کو موڑ کے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقدر کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا دانا ہے تیرا دانا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ اللہ الحمدللہ اللہ اطرمنا وصقانا و جعلنا مسلمین اعید باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کف من احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلا فی قریش ایلا فیم رحلت الشتاء والصویف فلیعبدوا رباہ اذل بیت اللہ اطرمهم اطرمهم من جور و آمنهم من خوف آئیے مناجات افطار کے مناظر دیکھتے ہیں اللہ 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 ہو ہی رب ہے جسے نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہو ہی رب ہے جسے نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہم نے بھی ایک مانگنے کو ہم نے بھی ایک مانگنے کو تیرا عرصہ بتایا تجھے ہم نے خدایا تجھے ہم نے خدایا اللہ ہوں اللہ ہوں تم ہی حاک میں برایا تم ہی کاس میں بٹایا تم ہی حاک میں برایا تم ہی کاس میں بٹایا تم ہی کاس میں بنایا تم ہی کاس میں بٹایا تم ہی شاہ میں بٹایا کوئی تم سسانتایا کوئی تم سسانتے آیا کوئی تم سسانتے آیا اللہ 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 کربلا کے جان خاروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام